ہلو ایبریون میں ہوں فیض اور ویلکم ٹو آر یوٹیوب چینل درستو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے آپ گلے کا ڈیزائن بنا سکتے ہیں اور اس ویڈیو کی ایک خاص بات ہے کہ آپ اس میں میرر لگانا سیکھیں گے کہ میرر کو کیسے لگا جاتا ہے جو کی پہلے کا جو میرر آتے تھے تو وہ کانچ کے ہوتے تھے اور اس کو لگانا پڑتا تھا سکوائر میں آتے تھے لیکن ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھوں میں تو یہ ایک ستارہ ہے اور اس کو میں کٹ کر کے سکوائر کروں گا اور پھر لگاؤں گا ویسے سکوائر والے ستارے بھی آتے ہیں لیکن مجھے یہاں پہ نہیں ملا تو میں یہ والا لے آیا ہوں اس کو میں کٹرہ سے کٹ کر کے سکوائر کر لوں گا اور پھر اس کو لگا کر دکھاؤں گا اور اگر آپ ویڈیو کو پورا دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کس ستارے کو کس طریقے سے لگایا جاتا ہے اس لئے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں ورنہ اگر ادھورہ ویڈیو آپ دیکھتے ہیں تو صحیح سے مقامل جانکاری نہیں ہوتی ہے اور آپ پھر اس کام کو ادھورہ کرتے ہیں یا پھر صحیح سے نہیں کر پاتے ہیں اس لئے آپ کو ایک بار ویڈیو دیکھیں لیکن پورا دیکھیں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں ادھورہ ویڈیو دیکھنے سے آپ کو جانکاری بھی ادھوری ہوگی اور آپ اس کو کر بھی نہیں پائیں گے آپ کو شمع برباد کریں گے اس لئے آپ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور پورا نالج لے کر کے آپ اس کو بنائیں تو آپ کو ڈیزائن بھی بہت اچھا بنے گا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے وائٹ کلار کا دھاگا لیا ہوں اور ایک لائن پہ چلا رہا ہوں جو کی آپ دو نمبر پہ چوڑائی کر کے چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے سوٹ کو گلے کا ڈیزائن جب بناتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے نشان لگاتے ہیں گلے کا اور کٹین سے پہلے بناتے ہیں ٹھیک ہے کٹین کرنے کے بعد اس میں کپڑا لگانا پڑے گا جس سے اس لئے آپ کی فنشنگ صحیح نہ ہے اس لئے آپ سوٹ کو جب بھی بنائیں تو پہلے اس کو کٹین کرنے سے پہلے بنائیں نشان لگا لیں اور پھر آپ اس کو اپر بنا سکتے ہیں دو یا تین لائنیں کھیچ لے کلر کا بھی صحیح ہونا آپ کی ڈیزائن کو ایک بہترین لوگ دیتا ہے اس لئے آپ کلر کے اوپر بھی دھیان دیں کہ کون کون سے کلر تو ایک تو پہلے آپ کلر اچھے سیلیکٹ کریں اور دوسرا کون سے کلر کو کس جگہ لگانا ہے کہاں پہ لگانے سے اچھا لائے گا کلر کا آپس میں بھی کومبنیشن صحیح ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ دھاگہ چلا رہے ہیں تو اس کے بغل میں کون سے دھاگہ چلنے چاہیے وہ بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اور یہ چیز آپ کو بزار میں آسانی سے مل جائے گا جو کیا آپ دیکھ رہے ہیں ابھی اس کو آپ سوٹ کے گلے کے اوپر اور بہت سارے ڈیزائنوں میں اس کو لگا جاتا ہے اس کو لگانے کے لئے سب سے پہلے آپ کو شروعات میں ہاتھ سے پکڑ کر کے مشین کو گھما گھما کر تو ایک سا ٹاکہ باندھ دینا ہے اور پھر آپ کو اس کو سامنے کی طرف پکڑ لینا ہے اور اس کو پھر دونوں طرف دھاگے چلانے ہے اس کو بنانے کے لئے آپ سیم کلر کا دھاگہ اٹھائیں جس کلر کا یہ ہوتا ہے اسی کلر کے دھاگے سے آپ اس کو بنائیں تاکہ وہ دھاگہ کم دیکھیں ٹھیک ہے اب میں نے وائٹ کلر کا دھاگہ لیا ہوں اور یہاں پہ باکس بنانا شروع کر دیا ہوں یہ ڈیزائن میں اکثر بناتے رہتا ہوں آپ نے پیری میری پچھلی ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ میں اس کو اکثر بناتے رہتا ہوں تو اس کو اور بنانا بھی بہت آسان ہے فریم کو آپ کو تھوڑا سا گھما لینا ہے اس طریقے سے آپ کا جو ڈبی ہے وہ اس طریقے سے برفی کی طرح دیکھیں ٹھیک ہے تو فریم کو گھما لینا ہے اور فل چورائی میں کر کے آپ کو تھوڑا سا دور چلانا ہے اور پھر کم کر دینا ہے ٹھیک ہے ایسے ایسے کنٹینیو کر کے آپ اس ڈیزائن کو بنا سکتے ہیں اور یہ ڈیزائن بہت اچھا لگتا ہے بہت سارے کاموں میں آتا ہے اس کو میں پہلے کرتے پہ بناتا تھا جو جنس کرتا آتا تھا اس پر بھی میں اس کو بنا چکا ہوں اس پر بھی بہت اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ لیں کس طریقے سے بن رہا ہے ویڈیو کو اگر آپ گوھر سے دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کیسے بن رہا ہے ٹھیک ہے اسی چیز کو بار بار دیکھنے سے وہ آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے اسی لئے میں کہتا ہوں کی ویڈیو کو آپ دھیان سے دیکھا کریں اور لاشٹ تک دیکھا کریں ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھ رہا ہے میں ستارے کو پہلے کٹ کر دوں گا تاکہ یہ سکوائر بن جائے اور پھر میں اس کو لگاؤں گا ٹھیک ہے سکوائر والا ستارہ بھی آتا ہے مارکٹ میں آپ کو مل جائے گا اتنا دکت نہیں ہوگی لیکن اگر آپ کو نہیں ملے تو آپ اس کو بھی کٹ کر کے سکوائر بنا سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہا ہے میں اس کو کٹ لیا ہوں اسکوائر کے طرح ہو گیا ہے اب میں اس کو لگا کر کے دکھاؤں گا کی کیسے اس کو لگا جاتا ہے تو اس کو لگانے کیلئے سب سے پہلے آپ کو چاہیے ایک گوند جس کو آپ اسے کپڑے پہ پہلے چپکا پائیں ٹھیک ہے کیونکہ اگر جب آپ ہاتھ سے پکڑ کے بناتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کی انگلیوں میں نیڈل لگ جائیں اور آپ پریشان ہو جائیں اسی لئے آپ کو سب سے پہلے اس میں گوند لگا دینا ہے یہ بھی آپ کو آسانی سے مل جاتا ہے سٹون چپکانے کیلئے آتا ہے یہ گوند تو اسی کو لگا کر کے آپ ایک لائن کھیچ لیں اور اسی لائن کے حساب سے آپ کو ستارے کو سب سے پہلے چپکا دینا ہے یہ سکوائر ستارہ پہلے کانچ کا سیسہ آتا تھا جو اوریجنل شیشہ ہوتا ہے تو وہ آتا تھا اور اس کو مشین سے لگانا پڑتا تھا جو کی تھوڑا سا ایک تجربہ ہونا اس کے لئے ضروری تھا کیونکہ اگر آپ کو وہ اگر شیشے پہ نیڈل پڑی تو بہت زیادہ دکھت ہوتی تھی نیڈل بھی ٹوٹتی تھی اور مشین کی شیٹنگ بھی خراب ہوتی تھی اور آپ کو آنکھوں میں لگنے کا خطرہ بھی تھا اسی لئے آپ اس شیطارے کو لگا سکتے ہیں اس میں اگر آپ کے نیڈل پر بھی جاتی ہے تو اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے ایسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے آپ کو اس کو لگانے کے لئے کونے پہ ہلکا بار بار دھاگے کو چلا کر کے بان دینا ہے اور پھر نیچے سے چوڑائی کو بڑھاتے ہوئے پورا فل کر دینا ہے ٹھیک ہے اور پھر باہر کی طرف لے آنا ہے جیسے یہاں پہ میں فل نہیں لے گیا اور پھر نیچے کی طرف کم کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ویڈیو کو دھیان سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے لئے بنانا میں آسان ہو جائے گا میں ہنڈر پرشنٹ کہتا ہوں کہ اگر آپ ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی اور وہ کام کرنا آپ کے لئے آسان ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور پھر سنگل سے آپ کو اس کے سائیڈوں میں چلا دی نہیں ٹھیک ہے یہاں پر بھی ویسے ہی لگانے ہیں کسی بھی کام کو اگر آپ کسی بھی نیا ڈیزائن ہو اگر آپ اس کو نہیں سمجھ میں رہا ہے کیسے بنا ہے تو کچھ دیر سامنے رکھ کر اس کو آپ دیکھئے جب آپ کو دیکھنا شروع کرتے ہیں تو وہ ڈیزائن آپ کو دیرے دیرے آپ کو سمجھ میں آنے لگتا ہے اور آسان ہو جاتا ہے کوئی بھی کام جو آپ کو مشکل لگ رہا ہے ٹھیک ہے اس کو سامنے رکھ کر دیکھیں اس کو کیسے کرنا ہے کہ اس کو کیسے بنایا جا سکتا ہے اور آپ کے سامنے تو یہ بنا بنایا ڈیزائن ہے ٹھیک ہے آپ کو پورا دیکھ رہا ہے کہ میں اس کو کیسے بنا رہا ہوں ویڈیو کو اگر دھیان سے دیکھیں گے اس کیپ نہیں کریں گے تو آپ کے لئے آسانہ بنانا آسان ہو جائے گا اور آپ سیکھ پائیں گے ٹھیک ہے دو کلر میں میں نے یہ شیطارے کو لگا دیا ہوں شیشے کو اور پھر میں ڈارک گرین سے اس کے سائیڈوں میں سپرنگ بنا رہا ہوں ٹھیک ہے تو سپرنگ بنانے کے لئے آپ کو ہاف چوڑائی کرنی ہے اور پھر آپ کو اس کو بنا دینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے وائٹ کو ہائلیٹ کرنے کے لئے ڈارک گرین جس سے میں ابھی سپرنگ بنا رہا تھا اسی کو میں یہاں پہ چلا رہا ہوں تو یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں کہ سنگل سے آگے کی طرف لے آتا ہوں اور وہاں پہ چاولٹاکہ بنا دیتا ہوں ٹھیک ہے چاولٹاکہ کیسے بنتا ہے میں پچھلی ویڈیو میں بہت سارے ویڈیو میں میں آلریڈی بتا رکھا ہوں تو آپ اگر میری شروع سے ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ سیکھ پائیں گے چھوٹے چھوٹے ڈیزائن کو کس طریقے سے شروعات کیا جاتا ہے اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں میں یلو کلر سے سپرنگ کے ساتھ ایک اور سپرنگ بنا رہا ہوں تھوڑا سا جگ تھوڑا سا گیپ رکھ کر گئے تو ایسے ہی آپ کو بنانا ہے اور اس کی چوڑائی رہے گی آپ کم سے کم دو نمبر پر چوڑائی رکھنی ہے اور اس کو کانٹینیو بناتے رہنا ہے ٹھیک ہے اگر ایسے بنانے میں دکت آئے تو آپ پہلے نشان لگا سکتے ہیں اور ایک سائچ کا آپ بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ میں وائٹ کو بھی دو نمبر پر چوڑائی کر کر کہ اس کو ساتھ میں چلا رہا ہوں اور جب میں ڈیزائن بناتا ہوں تو میرے دماغ میں کوئی بھی ایسا ڈیزائن نہیں ہوتا ہے کہ مجھے یہ بنانا ہے جیسے جیسے میں ڈیزائن کو بناتے جاتا ہوں ویسے میرے دماغ میں آئیڈیا آتے جاتے ہیں کہ اس ڈیزائن کو تاکہ اچھا لگے گلے ایک لوکٹ کی طرح دیکھیں اس کے لئے آپ اس کو بنا سکتے ہیں اور میں نے یہاں پہ جو سیلیکٹ کیا ہے وہ لائٹ گرین دھاگا ہے ٹھیک ہے تو لائٹ گرین دھاگا سے میں ڈیزائن بنا رہا ہوں اور اسی ڈیزائن کو آپ کوپی کر سکتے ہیں اور آپ بنا لیں تو بہت اچھا لائے گا ٹھیک ہے دیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی بھی نشان وغیرہ کچھ بھی نہیں میں اس کو ڈیریکٹ بنا رہا ہوں لیکن آپ کے سامنے ایک ڈیزائن موجود ہے اور آپ کو اس کو کھوپی کرنی ہے تو آپ کے لئے آسان ہو جاتا ہے اگر آپ دھیان تے اس کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے پہلے اس کو آرام آرام سے سکرین شوٹ لے لیں اور پھر آپ ویڈیو کو روپ کر کے آپ اسکرین شوٹ لے لیں اور پھر اس کو آرام سے آپ اپنے کپڑے پر اتار لیں ٹھیک ہے پینسل سے اور پھر آپ اس کو بنائیں بہت اچھا لے گا ڈیزائن بھی بہت اچھا ہے اور آپ کو آئی ہوگ کہ آپ کو یہ پسند آئے گا ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے بنا دیا ہوں اور پھر اس کے ساتھ گرین دھاگے سے میں اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کروں گا تاکہ یہ تھوڑا سا اور ڈیٹیلنگ مالا لگے ٹھیک ہے ابھی تو یہ سنگل سنگل دکھ رہا ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ فنیشنگ آپ کو اچھی دینی ہے ورنہ آپ کا ڈیزائن خراب ہو جائے گا اسی لئے آپ کو جب بھی ہائی لائٹ کرنا ہے تو آپ کے کام میں صفائی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ اس کو صحیح سے نہیں بناتے ہیں تو وہ کام آپ کے ڈیزائن کو خراب کر دے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ مجھے وائٹ جو ہے تھوڑا سا جگہ دیکھ رہا تھا یہاں پہ تو یہاں پہ میں یہاں پہ بھی باکس بنا دے رہا ہوں ٹھیک ہے چورائی آپ کو فل کر دینی ہے اور پھر کم کر دینی ہے ایسے ہی اس ڈیزائن کو بنانا ہے آپ کو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں سنگل سے یہاں پہ لے جاتا ہوں اور پھر اس کو فل چورائی کر کر کے کم کر دیتا ہوں یہ ڈیزائن میں اکثر بناتے رہتا ہوں تو یہ آپ پہلے دیکھیں گے تو دیکھ لیں آپ کو کونسے جگہ پہ کونسا ڈیزائن سیٹ کرتا ہے وہاں پہ آپ کو ویسا ہی ڈیزائن بنانا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ وائٹ کے اندر میں یہاں پہ اس کو سنگل لے جاتا ہوں اور یہاں پہ چاولٹا کا بنا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو ایسے آپ بنا سکتے ہیں کیونکہ کلر کو صحیح سیٹ کرنا بھی ضروری ہے تب ہی آپ کا ڈیزائن لیے ہیں اور آپ کو یہ ڈیزائن کیسا لگ رہا ہے کمنٹ میں کر کے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور امروڈی کو شروعات سے سیکھنے کے لیے آپ میرے پارٹ ون سے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہوگا تو ایک لائک ضرور کر دیجئے گا چینل پہ نئے ہیں